سی بی آئی ندیشک آلوک ورما اپنے کام پر لوٹیں گے یا نہیں یا پھر چھٹی پر ہی بنے رہیں گے اس مدے پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی ایسے پہلے معاملے میں آلوک ورما اور کیندر سرکار انہ سبھی پکشکاروں نے اپنی اپنی دلیلے رکھ چکے ہیں جس میں کیندر کی بحث ابھی بھی جاری ہے اور جس کے بعد سی بی سی اپنی دلیلے پیش کرے گی اور پشلی سنوائی میں 29 نومبر کو کیندر سرکار کی طرف سے اٹورنی جنرل کے کے وڑو گبال نے دلیلے دی کہ آلوک ورما دلیلی میں ہی ہے اور اسی سرکاری آواز میں ہی ہے اور ایسے میں کہنا اچھت نہیں ہے کہ ان کا ٹرانسفر کیا گیا ہے یا پھر کیندر سرکار نے کہا ہے کہ تین سدسیے کامیٹی کا کام سیلیکشن کا ہوتا ہے جبکہ اپوائنمنٹ کا کام سرکار کا ہوتا ہے یعنی دو الگ الگ کام ہیں اور کیندر سرکار نے کہا ہے کہ کامیٹی پانل چین کر کے سرکار کو بھیجتی ہے اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے سرکار کی پراتمیک چنتہ تھی کہ سی بی آئے میں لوگوں کے وشواس کو بنائے رکھنا جس طرح سے سی بی آئے کی شیر صدو ادھیکاری ایک دوسرے کے خلاف گمبیر آروب لگایا ہے اس سے جردہ کی رائے نکراتمک ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے سوروجنک ہٹ میں ہستک شیپ کرنے کا فیصلہ لیا تاکہ سی بی آئے کا آتمن وشواس بنا رہے اس سے پہرے سپریم کورٹ میں آلوک برما نے سی بی سی جانچ پر اپنا جواب داکل کر چکے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے آدیش پر سل کور میں تیار کیا گیا ہے اور سی بی سی کی جانچ رپورٹ میں سی بی آئے ندیشک آلوک برما کو کلینچٹ نہیں دی گئی ہے